مہاراست میں سی ایم پتھ کو لے کر خینچتان لگا تار چاری ہے بیچے پی سانسا سنجے کاخلے کا بڑا بیان سمپرک میں ہے سی ایم بنانا چاہتے ہیں گڑبندن سرکار سمپرک میں ہے سی ایم بنانا چاہتے ہیں گڑبندن سرکار بینتالیس ویدھائکوں میں سے کچھ دیویندر فرنویس کے ساتھ ویدھائک سرکار بنانے کے لیے ادھاو تھاکری کو منا لیں گی تو لگاتار پچھلے کئی دنوں سے یہ کشم کش جاری ہے کہ دراصل سرکار کی فارمیشن کس آدھار پر ہوگی لگاتار شیو سینہ جو ہے بھارتی جانتہ پارٹی کو اس کے وعدے کی یاد دل آ رہی ہے لیکن بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے میں نے اسے کہا عبدال ستر جو ہے بیجے شیو سینہ کے پروکٹر جیادہ ایگریسیو ہو رہے تھے اس لئے میں نے ان کو کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہو اور پریکٹیکل میں بہت انتر ہے 45 ملے ہر ایک پارٹی میں گھٹٹ ہوتا ہے جیسے ان سی بے میں گھٹٹ ہے بھج بھائی کو ماننے والے کچھ ملے آجیت پور کو ماننے والے کچھ ملے جین پارٹی کو ماننے والے کچھ ملے ویسے سیو سینہ میں کافی نیتا ہے جن کو ملے مانتے وہ کافی نیتا سی ایم ساپ کے سمپر میں ہے کہ کچھ بھی کرو اور ہماری یوٹی کرو اور ستہ جلدی سے جلدی ستاپن کرو یہ جو باتیں چل رہے ہو ٹھیک نہیں ہے اور وہ ان کے پیچھے وہ کہہ تھے کہ 45 ملے کا ہمارا اچھا ہے ہماری کہ ہم بی جی پی کے ساتھ جائے اور جلدی سے جلدی یوٹی کر کے مکہ منتری پر پہ دیوینڈر فرنس بیٹھے تو ہمیں کوئی رکھت نہیں مگر یہ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے ابھی کل جو ان کے پروکتہ ہے عبدال ستار وہ کہہ رہے تھے ہم آپوشن میں بیٹھیں گے آپوشن میں کیسے بیٹھیں گے آپوشن میں بیٹھ کے کیا کریں گے عبدال ستار کو آپوشن میں بیٹھنے کے عادت لگ گئی ہے کیونکہ وہ کانگریس میں تھا ابھی یہ سیو سینہ کا جو منسٹر ہے وہ سبھی منسٹر کو ستہ کے عادت ہو گئی اور ان کو ستہ چاہیے مجھے یقین ہے کہ ادھو ساب کو بھی یقینہ نہیں دونوں پارٹی کو دور رکھیں گے سیو سینہ اور بی جی پی کا آلائنس ہونے کے بعد جو مہارش کے جنتہ نے ان کو کول دیا ہے وہ چھوٹے بھائی کا درجہ دیا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے وہ بھی اس بات کو ایکسپ کریں گے دو چار منسٹری زیادہ بڑھا کے مانگ لیں گے اور آخر میں ہمارا یوٹی ہوگی اور مکہ منتری دیو میرا فرنیسی ہوگی موسیقی